موسیقی 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 جانیں گے یہ جو دو دن ہے تو لراشی کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں کیا کیا صاف دھانیاں میں آپ کو برتنی چاہیے کیا کیا خوش خبریاں شب سامچار آپ کو ملیں گے ویڈیو کے انتر میں میں آپ کو بہت سارا لپائے بھی بتاؤں گا جس کو کرنے سے آپ کے جیون کے پرتی ایک چھیتر میں آپ کو لاب ہوگا مطرو ویڈیو مند تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ نہ کریں کیونکہ بتائے گئے اپائے سے آپ بہت لاب اٹھا سکتے ہیں دیکھئے بات کریں اگر ان دو دنوں کی پچیس اکتوبر نومی اور چھبیس اکتوبر دشمیتی تھی ہے یعنی اس دن دشہرے کا پرو بھی منایا جائے گا ویسے بھی یہ دن بہت وشیش آپ لوگوں کے لیے ثابت ہوں گے مطرو ان دنوں میں مادرگا کا ادھیان کیا جاتا ہے مادرگا کو ودا کیا جاتا ہے ان دو دنوں میں جو شبیوگ ہوں گے دیکھئے یہ سد دن ہے ان دو دنوں میں شبیوگ ہوں گے ویسے بھی دیکھئے یہ سد دن ہے تو ان دو دنوں میں جو یوگ بنتے ہیں ان کا جو ریجلٹ ہے وہ بہت اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا چلیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں یہ دو دن کس طرح سے آپ کے سمیں کو شب بنا رہے ہیں دیکھئے ان دو دنوں میں چندرمہ کیستی تھی طولاراشی کے لوگوں کے لیے چوتھے بھاؤ میں ہوں گی چوتھا بھاؤ جو کی ماتا کا بھاؤ ہے پریوار کا بھاؤ ہے سکھوں کا بھاؤ ہے تو یہاں مطر چندرمہ کیستی تھی آپ کے لیے ایک تو بہت شب بنی ہوئی ہے اوپر سے یوگ بھی بہت شب ہیں چندرمہ چندر شنی کے ساتھ یوتی کر رہے ہیں یعنی کی چندرمہ اور شنی ان دونوں کی یوتی ہوگی جو آپ کے لیے بہت بھاگیشالی ہوگی اس لیے یہ دن بڑھ ہی سد دن ما نومی اور دشمی کا یہ دن ہے مطروں ان دنوں میں جو بھی ہم پوجہ پارٹ کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اس کا پربھاؤ بہت تدھک ہوتا ہے تو چوتھے بھاؤ کے چندرمہ یہاں آپ کے پریوار میں ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئیں گے یعنی دو دنوں میں بڑا پریم مگن آپ کے پریوار کا واتورن رہے گا خوشنما بھرا واتورن رہے گا مہمانوں کا بھی آنا جانا ہوگا ساتھی گھر میں کوئی مانگلک کارکرم بھی اس سمیں ان دو دنوں میں آئیو جد ہو سکتا ہے تو لڑاشی کے لوگوں کے لیے یہ دو دن آپ کے پریوار میں ایک الگ ترہاں کی ہی خوشیاں لے کر آئیں گے حالانکہ کچھ خرچے بھی ہوں گے یعنی اگر کوئی کارکرم ہوگا تو خرچے بھی لاجمی ہوں گے مہمان آئیں گے تو خرچے بھی ان دو دنوں میں لاجمی ہوں گے اس سمیں آپ گھریلی چیزوں پر کافی پیسہ خرچ کرتے نہ جرائیں گے اس کے علاوہ ماتا کا سواستہ بھی آپ کی کافی اچھا رہے گا اور ان دو دنوں میں آپ کوئی نئی پروپرٹی خریدنے کی دشاہ میں بھی کارکر کر سکتے ہیں یعنی پروپرٹی خریدنے کا اس سمیں بڑا اچھا یوگ ہے دیکھئے پروپرٹی سے لاپ کی بھی پرابتی کے یوگ ہیں آپ کے ماتا کے ساتھ آپ کے رشتے اور ادھک مجبوط ہوں گے ماتا کے ساتھ اچھا سمیں آپ بیتیت کر پائیں گے یہ جو سمیں ہوگا یہ آپ کے اندر ایک سکراتمک بھاؤ لے کر آئے گا آپ کا ہر چیز کو لے کر آپ کے من میں پوجیٹیو ویچار ہوں گے نئی اومنگ ہوگی ساتھ ہی کچھ نئے رشتے کی شروعات ہوگی نئی لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا ملاقات ہوگی دیکھئے یہ نئے رشتے کی شروعات اس سمیں آپ کے لیے بہت شب رہنے والی ہیں یعنی آپ کا من جو ہے وہ پنکھ لگا کر اڑنے والا ہے ایسی استثیاں یہاں بہت کم بنتی ہیں یہاں آپ کے لیے ایسی استثیاں اس سمیں بنیں گی ساتھ ہی اچانک سے آپ کا کوئی مطر آپ سے ملنے آ سکتا ہے ان دنوں میں ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے وہ آپ کے گھر پر ہی رہے اور مطر آنے والا سمیں آپ کے لیے بہت شاندار ہو جائے گا اس کی خاطرداری کرنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا اور آپ تیار رہیں کیونکہ مطروں کے ساتھ مل کر اس سمیں کو کافی انجوائے آپ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ یہاں آپ کو کچھ استثیاں ایسی بھی دکھائی دیں گی کہ آپ کچھ اسمبھاؤ کام کو بھی سمبھاؤ کر پائیں گے پورا کر پائیں گے جس کے کارن آپ لوگوں کی نجروں میں بھی ہوں گے اور اس استان پر آپ پہنچیں گے جہاں آپ جانا چاہتے تھے آپ کے کارچھے تر میں اچھت پرناموں کی آپ کو پرابطی ہوگی کیونکہ اس کے لیے بھی یہ سمیں بہت ہی شاندار رہے گا شب رہے گا چاہے آپ نوکری کرتے ہیں بجنس کرتے ہیں یا آپ ایک دکاندار ہیں یا کوئی بھی ویاپاری ہیں تو دیکھئے یہ سمیں اس میں آپ کو سفلتہ جرور ملے گی ساتھ ہی اگر آپ نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں ویاپار کرنا چاہتے ہیں ویوسائے میں دکان میں کوئی چھوٹا موٹا نیا ویاپار سائیڈ میں شروع کرنا چاہتے ہیں ویاپار آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس سمیں رہے گا آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں ان کاموں میں آپ کو سفلتہ جرور دیکھنے کو ملے گی لیکن دیکھیں ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس دوران اگر آپ کسی چیز کا بھکتان کرنے والے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا چیک باؤنس نہ ہو اس چیز کا دھیان رکھیں یا کوئی گڑھ بڑھنا ہو جائے کاغجی کارواہی کا اس سمیں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا بہت سوچ سمجھ کر کاغجی کارواہی کرنی ہے کہیں بھی آپ کو سگنیچر کرنے سے پہلے دھیان سے کرنا ہے اپنے بجٹ کو تیار کر کے کیونکہ ان دنوں میں آپ کا خرچہ کافی ہونے والا ہے اس لیے اس لیے سیما میں رہ کر بھی کوئی خرچہ کریں کیونکہ دیکھئے یدی آپ سیما میں رہ کر خرچ کریں گے تو آپ کے لیے جادہ اچھا رہے گا کوئی ادھاری نہیں ہوگی من پر کوئی بھار نہیں ہوگا چلیے بتاتے ہیں ایک وشیش اپائے اس اپائے کو پراتے کال اٹھنے کے بعد کریں پراتے کال اٹھنے کے بعد مطروں پانی میں ایک چھٹکی ملا حلدی ملا کر اسنان کریں اس کے بعد 108 مرتبہ امنا مشیوائے کا جاب کریں پیپل کے پیڑ کے نیچے سرسو کے تیل کا دیپک جلائیں جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچے من سے جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں دھنیبا